سب سے بڑا جو مشن ہے وہ تاہدار ختم نبوت کا مشن ہے اور یہ لوگ جو پرپوگنڈا کر رہے ہیں ان کو میرے دم سے بھی نہیں کوئی تکلیف ہے نہ کسی اور چیز سے تکلیف ہے انہیں ختم نبوت سے تکلیف ہے لیکن یہ تکلیف ہوتی رہے گی آپ نے چینل کے وصول سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جب تا میرے سینے کے اندر سانس ہے میرے دم کے اندر دم ہے میں پوری دنیا میں ختم نبوت کی صدا بلند کرتا ہوں اچھے صاحب آپ نے ختم نبوت کی بات کی اور ہمارے علمے جان لکھا ہے کہ یہ نعرہ لگانے کے لیے بھی آپ کو روکا گیا اور عرب روپے کی آپ کو آفر ہوئی جس کو آپ نے ٹھوکرا دیا بلکل یہ مجھے جو ہے وہ یہ اسی دو ہزار تیس میں جولائی کی آر تاریخ کو میں جب کنیڈا میں گیا اسے قبل یہ عرب روپے کی آفر کی گئی اور کہا گیا کہ آپ دنیا پوری میں جو ختم نبوت کا عالم ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت پر کپرمائید ہو نہیں سکتی اچھے سر مجھے بتے گا کہ جن لوگوں کو یہاں شفاہ میر رہی ہے بہت سے ہم نے لوگوں سے بات کی وہ دور دور سے بھی یہاں سے لوگ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کیا سمیتے ہیں کیا جو یہ پروپاگنڈا ہوا اس سے لوگوں کو متنفر ہوئے ہیں نہیں کوئی بھی پروپاگنڈا سے کوئی منہ بلکہ یہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ جس دن سے یہ پروپاگنڈا شروع ہوا رش اور بڑھتی گئی دیکھیں ہم محبت والے ہم پیار والے ہیں اور ہمارے جتنے بھی عقیدت مند ہیں وہ ایک چیز پر جو ہے وہ کمپرمائز نہیں کرے وہ ختم نبوت پر کمپرمائز نہیں کرے دوسرا ایک بندہ ہے جس کو شفاہ ہوئی ہے اللہ نے اس کو شفاہ دی ہے اپنے کرم سے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کروڑ بات کو کرے جس تنبیتی ہو تو وہ کیسے کسی کی زبان کسے بات کو ہو سکتا ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں وہ کیسے کسی کی اس پروپاگنڈے میں آسکتا ہے